ہلو ویورز و سامین پاور تھیلت اور پاور لائف میں آپ کو خوش حمدیت کیتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی حدمت میں آزر ہیں آج کی ہمارے ویڈیو آنکھوں کے سیت کے متعلق ہے جسے ہمیں سب معلوم ہے کہ آج کل پالوشن یا پالوشن کی وجہ سے آنکھوں کا سیت خراب ہو رہا ہے آنکھ گاڑیوں کا دعا ہے کرتو بار ہے انڈرسٹی سے دعا نکلتا ہے کیمیکل ہیں اس سب چیزیں جو ہے آنکھوں پہ بہت خراب اثر کرتا ہے اس کے علاوہ مارڈن ٹکنالوجی کا استعمال جیسے مبائل لیپ ٹاپ اور سکرین وغیر آئے اس سے بھی آنکھوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے آنکھوں پہ دباؤ آجاتا ہے اس سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں اس میں جرن ہو جاتا ہے پانی آتا ہے نظر کمزور ہو جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹپس ہے آپ کو دینے کے لیے پہلا ٹپی ہے کہ آپ ایک فرمیسی میں جائے اس کو بولے کہ ہمیں ایک آئی واش کپ دے دیں صرف آئی واش کپ دینا ہے آپ کو تو لے کے آپ اپنے گھر میں آئیں اور اس آئی واش کپ میں جو ہے ایک نارمل پانی ڈال کے اس میں آنکھیں ڈبو کے پانچ مرتبہ اپنے آنکھوں کو یوں چپکنا ہے دن میں کم از کم دو بار تو اس سے آپ کے آنکھیں صاف رہے گی اور یہ مسئلہ جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا اگر آئی واش کپ نہیں ہے تو آپ گھر میں ایک باول لے کے ایک پیالہ لے کے اس میں نامر پانی ڈالے اور یہی عمل آپ اسی کے ساتھ دورائے کہ اپنے آنکھیں جو ہے اس میں ڈال کے پانچ مرتبہ جو ہے وہ آپ اس کو چپکاتے رہے دن میں دو بار تو اس سے بھی آپ کے آنکھیں جو ہے صاف ہو جائے گی اور یہ مسئلہ جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا تیسرا ٹپ ہے اگر باول بھی نہیں ہے تو انہاتے وقت جو ہے پانٹی میں پانی برنے کے بعد جو ہے اس میں آنکھیں آپ اپنے رکھتے ڈب ہو دے اور آنکھیں چپکتے رہے پانچ مرتبہ یہ بھی دن میں دو دن بار جو ہے آپ کو کرنا ہے اس سے بھی جو ہے آپ کے آنکھیں صاف رہے گی اور آپ کی آنکھوں کیسیت جو ہے اچھا رہے گا اگر یہ بھی نہیں کرنا ہے تو پھر صبح اڑتے وقت جو ہے جیسے آپ اپنا چہرہ دوتے ہیں تو اسی وقت ہاتھ میں پانی لے کے جو ہے اس میں آنکھیں چپکتے رہے پانچ مرتبہ تو یہ بھی دو تین چار پانچ مرتبہ آپ دن میں کرتے رہیں گے تو اس سے بھی آپ کے آنکھوں کا صحت جو ہے وہ بہتر ہوگا اور یہ جرن پانی آنا نظر کا کم ضرورہ یہ سب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اس عمل کا سب سے بڑا فردہ تو آنکھوں کو پوچھتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت زیادہ فواہ دے ہیں مثلا اس سے آپ کا جگر جو ہے وہ برکل صاف ہو جائے گا چار پانچ مہین لے کرنے کے بعد کیونکہ جگر کا اگر آپ صاف دیکھ لیں اس کا اگر آپ شکل دیکھ لیں تو آنکھوں کے ساتھ جو ہے ملتا جوتا ہے تو اس عمل سے آپ کا جگر جو ہے وہ بھی صاف ہوتا جائے گا تقریبا چار پانچ مہینوں میں جگر کے ساتھ ساتھ جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں یا اردو میں اس کو پتہ بولتے ہیں اس کی بھی صفائی ہوتی رہے کہ چھوٹے موٹے پتر جو ہے اس سے نکل جائیں گے تو یہ بہت اچھا عمل ہے یہ آپ یہ ٹپس ہم نے آپ کو دیئے آنکھوں کی صحت کو پرقرار رکھنے کے لیے آنکھوں کی صفائی کے لیے اور آنکھوں کی روشنی بینائی واپس لینے کے لیے ہی صرف آپ کو دن میں کم از کم دو مرتبہ کرنا ہے اس کے علاوہ اس پروسس کا دوسرا فائدہ آپ کے جو ہے جسم کا جو ٹپریچر ہے آپ کا اگر وہ بڑھتا جاتا ہے تو اس سے آپ کا ٹپریچر جسم کا اپنے نار مل لیول پہ آ جائے گا کیونکہ آپ کے آنکھوں کو طاقت قوت ملتا ہے اس کو ٹھنڈک ملتا ہے پورا جسم جو ہے اس کا اثر اس پر پڑھتا ہے پھر اس ٹھنڈک سے تو آپ کا جسم کا ٹپریچر جو ہے وہ نار مل لیول این اعزائین چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں بل کا بٹن ڈی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکیں موسیقی موسیقی